شیئرمن پی ٹی آئی کو توشا خانہ فاشداری کیس میں سزا سنانے والے جج ہمائیو دلاور کو او ایس ڈی بنا دیا گیا بطور ایڈیشنل سیشن جج تین سال سزا سنائی تھی ہمائیو دلاور کو اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت ایڈیشنل ریجسٹرار کے جانب سے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تبادلے کی درخواست جج ہمائیو دلاور کے جانب سے خود دی گئی شیئرمن پی ٹی آئی کیس کے فیصلے کے بعد میرے خلاف سوشل میڈیا پر موہم شروع ہوئی پوری دنیا سے مختلف افراد کی جانب سے دھمکیاں مواصول ہوئیں درخواست ہے میرا تبادلہ سپیشل کورٹس یا پھر ہائی کورٹ میں کر دیا جائے جج ہمائیو دلاور کی درخواست کا یہ مطن شیئرمن پی ٹی آئی کو توشا خانہ فاشداری کیس میں سزا سنانے والے جج ہمائیو دلاور کو او ایس ڈی بنا دیا گیا شیئرمن پی ٹی آئی کو توشا خانہ کیس میں سزا سنانے والے جج کا تبادلہ ایڈیشنل سیشن جج ہمائیو دلاور کو او ایس ڈی بنا دیا گیا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کی ہدایت پر ایڈیشنل لیجسٹرار نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا نوٹیفکیشن کے مطابق جج ہمائیو دلاور کو اسلامباد ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کے ہدایت کی گئی ہے جج ہمائیو دلاور اسلامباد میں بطور ایڈیشنل سیشن جج ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے دوسری جانب ایڈیشنل سیشن جج ہمائیو دلاور نے 17 اگست کو چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو اپنے تبادلے کی درخواست کی تھی جس میں موقع اپنایا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کیس کے فیصلے کے بعد ان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہیم شروع کی گئی پوری دنیا سے مختلف افراد کی طرف سے تھریڈس مصول ہوئے ان کے بچوں کو سکول جانے میں مشکلات اور ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تمام تر صورتحال کے پیش نظر درخواست ہے کہ ان کا تبادلہ سپیشل کورٹس یا پھر ہائی کورٹ میں کر دیا جائے اور نواز شریف اکتوبر میں پاکستان واپس جائیں گے شہباز شریف کا اعلان اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے اور نواز شریف کو کلین چٹ ملی ہے شہباز شریف نے مزید کہا چاہتے ہیں الیکشن شفاف ہوں یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے سابق وزیراعظم شہباز شریف کے جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کو سازش کے تحت پینامہ کیس میں ملوث کیا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئے اور شہزاد اکبر نے بیرون ملک دوروں پر کروڑوں روپے ضائع کیے ہم نے آئین کی روح کے مطابق اساملی کو تحلیل کیا ہے نواز شریف کے خلاف اقامہ کیس کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی تھا شہباز شریف نے مزید کہا کہ سابق وزیراعظم شہباز شریف کے نواز شریف کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کی گئی پاکستان مسلم لگ نون کا لندن میں مشاورت اجلاس ہوا جس میں قائد مسلم لگ نون نواز شریف شہباز شریف سلمان شہباز سینیٹر رفنان اللہ اور جگنو محسن سمیت دیگر نے شرکت کی اجلاس میں مشاورت کے بعد قائد نون لگ نواز شریف نے اکتوبر میں وطن واپسی کا اعلان کیا شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وطن واپس آ کر نواز شریف قانون کا سامنا کریں گے پینامہ میں نواز شریف کا دور دور تک نام نہیں تھا انہیں سازش کے تحت پینامہ کیس میں ملوث کیا گیا اقامہ کیس کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی تھا کہتے ہیں کہ جرمن پی ٹی آئی اور شہزاد اکبر نے بیرون ملک کیسز میں کروڑوں روپے ضائع کیے اللہ کے فصل سے نواز شریف اور مجھے کلین چٹ ملی ان کا مزید کہنا تھا کہ سکینڈل میں ملوث دیگر چار سو افراد کو پوچھا تک نہیں گیا بعض افراد کی وجہ سے نظام انصاف تباہ ہوا احتساب سب کا ہونا چاہیے سابق وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے آئین کے مطابق ایساملی تحلیل کی چاہتے ہیں الیکشن شفاف شہباز شریف بولے کہ نواز شریف جیل میں اور کلسوم نواز لندن اسپتال میں تھی نواز شریف کی کوشش کے باوجود ان کی اپنی بیمار اہلیہ سے بات نہیں کروائی گئی اس وقت انصاف کے تقاضے کہاں تھے نواز شریف بیجی کے ہمراہ احتساب عدالت پیش ہوتے رہے دوہرے مایار نے انصاف کو برباد کر دیا آئین میں لکھا ہے الیکشن اوے روز میں ہوں گے جب سیٹے تبدیل نہیں ہونی تو الیکشن آگے نہیں جانے چاہیں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے جلاس میں اتفاق کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پی پی رہنماؤں نے کہا ہمارا موقف رہا کہ مردم شماری کی وجہ سے انتخابات میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے کراچی سے دیکھئے محمد عشد کے ریپورٹ بلاول ہاؤس کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی اجلاس ہوا جس میں تمام رہنماؤں نے عام انتخابات آئین کے مطابق نوے روز میں کروانے پر اتفاق کیا ان کا کہنا تھا کہ انتخابات ملتوی ہوئے تو بہرانی کیفیت پیدا ہوگی مردم شماری پر ہمارے کالو فیل میں کوئی تضاد نہیں عام انتخابات آئین کے مطابق نوے روز میں کرائے جائیں جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شریر رحمان نے کہا کہ نوے دن کے وقت میں آئین کے مطابق الیکشن کا انقاد ہونا چاہیے ہمارا موقف رہا کہ مردم شماری کے وجہ سے انتخابات میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے نوے دن کے وقت میں جو ٹائم مقدس ہے آئین کے مطابق اس میں الیکشن ہونا چاہیے بے وجہ ملک کو سیاسی برہان اور آئینی برہان کی طرف نہیں جائیں جب سیٹوں میں اضافہ نہیں ہونا ہے جب سیٹوں کا اضافہ نہیں لکھا گیا ہے وہ نہیں ہونا ہے تو پھر یہ نئے ڈی لیمٹیشن کی بنیاد پر آپ ڈیلے نہیں کر سکتے سابق وزیر ایالہ سندھ مراد علی شاہ بولے کہ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن نوے روز میں الیکشن کروانے کا پابند ہے ہلکہ بندی کو الیکشن میں تاخیر کا جواز نہ بنایا جائے آئین ہے آرٹیکل 51.5 کہتا ہے کہ جی اگر کوئی نیا سینسز اپڑو ہوتا ہے تو صوبوں میں جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوگی وہ سینسز کی پاپلیشن کے حوالے سے ہوگی سوڑے گئے میں نے جیسے پیپلز پارٹی رہنما نیر بخاری بولے کہ الیکشن کمیشن نے انتیس اگرز کو بلایا ہے تجاویز الیکشن کمیشن کو دی جائیں گی الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے بعد آئندہ کے لائے حمل کا اعلان کریں گے بجلی کی قیمتوں میں زافے اور بھاری بلز کے خلاف کئی شہروں میں احتجاج کیا گیا ملتان میں مظاہری نے سڑک بلوک کر دی گجرہ والا میں شہریوں نے گیپ کو ہیڈکوارٹرز کے باہر دھرنا دیا پاک پتن اور اچھ شریف میں بھی بل نظر آتش کیے گئے بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربائی زافے اور بھاری بلوں پر شہریوں کا پاراہائی شہر شہر احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ملتان میں اوور بلنگ کے خلاف شہری اسرہ پہ احتجاج بن گئے مشتل مظاہری نے چنگی نمبر چودہ پر سڑک کو بلوک کر دیا گجرہ والا میں بھی بھاری برکم بل آنے پر شہریوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا مظاہری نے گیپ کو ہیڈکوارٹرز کے باہر مظاہرہ اور دھرنا دیا آگ پتن میں بجلی بلز میں بھیجا ٹیکسز کے خلاف ٹائر جلا کر احتجاج کیا گیا بل بھی نظر آتش کیے گئے ویہاڑی میں تاجروں نے مظاہرہ کیا جنگ میں وقلہ نے ڈی سی آفیس کے باہر احتجاج کیا سرگودہ میں ہوش ربا بلوں خاد اور جرائی عدویات کی مہنگائی کے خلاف کسانوں نے سیال موڈ موٹر وے انٹرچینج کے قریب تھرنا دے دیا ٹرائفک موتل رہی کروڑ لال ایسن میں جماعت اسلامی نے بابڈ آفیس کے باہر احتجاج کیا سن کے احساب دے ہم نہیں ماندے سن کے احساب دے ہم نہیں ماندے اٹک میں شہری بل اٹھائے ہوئے احتجاج کے لیے نکلائے اجھ شریف میں تاجروں نے احتجاج کے دوران بل پھار دیئے سن کے احساب دے ہم نہیں ماندے سن کے احساب دے ڈالر کی اونچی قدان جاری اوپن مارکٹ میں 316 روپے میں فروغت انٹر بینک میں 78 پیسے اضافے کے بعد ڈالر 301 روپے کی سطح پر بند سونا پھر 2900 روپے مہنگا ہو گیا جبکہ سٹاک مارکٹ میں ملا جولا رشان دیکھا گیا یہ ریپورٹ دیکھیں انٹر بینک میں ڈالر نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 78 پیسے کا اضافہ ہوا ڈالر 301 روپے پر بند ہوا عبوری حکومت میں انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 12 روپے 51 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر 316 روپے پر برقرار رہا عبوری حکومت میں اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے سونے کی فیتولہ قیمت میں 2900 روپے کا اضافہ ہوا فیتولہ سونہ 2,355 روپے کا ہو گیا 10 گرام سونہ 2,486 روپے اضافے سے 2,193 روپے کا ہو گیا عالمی مارکٹ میں سونہ 4 ڈالر اضافے سے 1,919 ڈالر فی اونس ہو گیا اسٹاک مارکٹ میں ملا جلہ رجحان دیکھا گیا 100 انڈیکس کبھی منفی اور کبھی مصبت زون میں رہا کریڈنگ کے سنا پر 100 انڈیکس 80 پوائنٹس کمی سے 47,671 پوائنٹس پر بند ہوا